جنرلی ہمارے پاس سٹوڈنٹس آتے ہیں وہ کوسٹن کرتے ہیں کہ ہمیں مٹیریل نہیں مل رہا اگر مل بھی رہا ہے تو یہ اتنا زیادہ مٹیریل آ گیا تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں جنرلی پہلی کمپلینٹ یہ ہوتی ہے کہ مٹیریل لیں کہاں سے کیونکہ مٹیریل مل نہیں رہا تو سب سے پہلا سورس جو ہے وہ بیسکلی گوگل سکالر ہے جو آپ کو کافی لارج ریسورسز ایک ہی جگہ پہ آپ کو مل جاتے ہیں بعض اوقات فری ایکسیس میں ہوتے ہیں کچھ جو ہے وہ ریسٹرکٹڈ ایکسیس ہوتی ہے اگر ریسٹرکٹڈ ایکسیس ہوگی تو ظاہر ہے وہ آپ ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکیں گے دوسرا جو امپورٹنٹ سورس ہے سرچ کرنے کے لیے وہ جے سٹور ڈارٹ آر جی ہے یعنی جے سٹور میں بھی آپ کو میٹیریل جو ہے وہ اویلیبل ہے اور سیادہ تر ایٹی نائنٹی پرسنٹ یا آلموس سارا جو ہے وہ فری میں ایکسیسیبل ہوتا ہے جے سٹور کے اندر اگر آپ کو گوگل سکالر سے کچھ چیز نہیں مل رہی تو آپ جے سٹور پہ جائیں وہاں جاکے کیوری دیں آپ کو میٹیریل مل جائے گا تو دوسرا بڑا سورس جو ہے وہ جے سٹور ہے تیسرا سورس آپ کی اپنی لیبریری ہے جنرڈی ہم پاکستان میں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس میٹیریل نہیں ہے ہم لیبریری میں جانا نہیں چاہتے بسکلی ہم ایزی کو کے چکروں میں ہوتے ہیں کہ جو کچھ اویلیبل ہے بس آن لائن تھوڑی سی سرچ لگائی مل گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو کمپلینٹ کر دی کے نہیں ہے حالانکہ آپ اپنی لیبریری میں جائیں وہاں کٹالاغز دیکھیں ان کٹالاغز کو جب آپ سرچ آؤٹ کریں گے تو آپ کو ریلیونٹ بکس مل جائیں گی ریپورٹس مل جائیں گی ریسرچ جائرنلز مل جائیں گے پاکستان کے اندر بھی بہت واسٹ ڈیٹا بیسز اویلیبل ہیں اور گورنمنٹ نے اور خاص طور پر ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے ٹھک انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے سٹوڈنس کے لیے فیکالیٹی کے لیے تاکہ ہمیں ڈیٹا بیسز جو ہیں وہ اور اگر آپ کو ایک ڈیٹا بیس تک فرکزمپل یہ سٹور میں ریسٹرکٹڈ ہے یا گوگل سکورن میں ریسٹرکٹڈ ہے لیکن جب آپ اپنی یونیورسٹی کی لیبریری میں جائیں گے یا کالج کی لیبریری میں وہاں پہ وہی ڈیٹا بیس آپ کو فری میں ایکسس دے دے گا کیونکہ وہ یونیورسٹی کو ایکسس ہوتی ہے اس لیے اس کے علاوہ گلوبل ڈیٹا شیرنگ ویب سائٹس ہیں جو ادر دین جو میں نے ٹاپ میں گوگل سکالو یا جیسٹور بتا ہے جن میں سے ابس کو ہوسٹ ہے یہ بہت لارج ڈیٹا بیس ہے جس سے آپ کو ایکسس مل جاتی ہے اور جنرلی فری آف کاسٹ ہوتا ہے یہ بعض اوقات کچھ آرجز بھی ہوتے ہیں لیکن یہاں سے بھی آپ کو ڈیٹا بیس تک ایکسس مل جاتی ہے اکیڈیمک انفو جو ہے ون اف دی لارجسٹ سورس آف ڈیٹا شیرنگ یہاں پہ میں ریسرچ گیٹ کو بھول گیا منشن کہ وہ ریسرچ گیٹ is another source جس لائک اکیڈیمک انفو آئی سی کے ایڈیوکیشن ہے مائکرو سافٹ اکیڈیمک سرچ ہے یہ وہ سارے سرچ انجنز ہیں جس کو آپ جس میں آپ جا کے اپنا کیری ڈالیں گے تو آپ کو مل جائے گا اتنے زیادہ سورسز ہیں یہ میں نے صرف آپ کو تھوڑے سے منشن کی ہیں اس کے علاوہ پتہ نہیں آپ کو کتنے زیادہ سورسز اوپن شیرنگ بھی ہے جہاں سے آپ کو جتنا مرضی چاہیں بوکس ڈاؤنلوڈ کریں الیکٹرونک ڈیٹا بیسز ہیں ہاری یونیورسٹی کا اپنا ہے شکاگو کا اپنا ہے جرمنی میں لائفزک یونیورسٹی کا ہے یا ڈویچے نیشنل بیبلیو تھیک جرمن بہت بڑا ڈیٹا سرچ سینٹر ہے جس میں آپ دیں گے تو پوری دنیا سے آپ کو لیٹریچر اٹھا کے زیادہ تر فری میں دیتے ہیں لیکن کچھ کہیں نہ کہیں رسٹرکٹڈ بھی ہو سکتا ہے تو آپ کو سورسز آف لیٹریچر سرچ وہ میں نے بتایا جن میں گوگل سکالر ہے جیسٹور ہے لیبریری آپ کی اپنی ہو سکتی ہے اور گلوبل شیرنگ ویب سائٹس ہیں اکڈیمک انفو ریسرچ گیٹ اور اس جیسے آئی سی کا ایڈیوکیشن مایکروسافٹ اکڈیمک سرچ یہ سارے انجنز ہیں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں آن لائن میٹیریل تک آپ کو جانے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ایک اور لفظ جو اکثر سٹوڈنٹس آکے مجھے کمپلینٹ کرتے ہیں کہ جناب ہمیں ڈیٹا نہیں مل رہا یا ہمیں سرچ جب ہم کرتے ہیں جنرلی لفظ یوز کرتے ہیں ریسرچ حالانکہ وہ ریسرچ نہیں ہوتی سرچ ہوتی ہے آپ میٹیریل سرچ کی بات کریں تو میٹیریل سرچ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے پورا لفظ لکھنا ہے مثال کے طور پر تو میں دیتا ہوں پورا دیں وہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ آپ کو پتا چلے اس طرح کا کوئی کام پہلے کسی نے کیا تو نہیں ہے اگر کیا ہوگا تو آپ کو آسانی ہوگی ریسرچ گیپ آئینٹی فائے کرنے میں دوسری آپ سرچ دے سکتے ہیں میریج انڈ فیملی اس سے اگر پہلے سے آپ کو ڈیٹا نہیں مل رہا تو میریج انڈ فیملی کا دیں گے تو اس سے مل جائے گا یا میریجیز تو آپ سمپل کوئری دیں گے مریجز اور جب مریجز دیں گے تو آپ یقین کریں ملینز ریسورسز آپ کے سامنے کھل جائیں گے لیٹرلی ملینز اتنی زیادہ سرچ ہو چکی ہے یعنی ریسرچ ہو چکی ہے کہ وہ سارا میٹیریلز آن لائن فری میں آویلیبل ہے صرف ہمارے سٹوڈنس کو رائٹ سرچ کی نہیں آتی تو آپ بار بار ٹرک کرتے رہیں کی ورڈز جو ہیں وہ چینج کر کے سرچ کریں تو ایم شور کہ آپ کو بہت زیادہ میٹیریل مل جائے گا اور ریلیمنٹ میٹیریل ملے گا